ہلو ایوریون اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ ہے آج ایک نئی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور یہ ہے اپیسوڈ ون اور اپیسوڈ ون ہے یہ پرتی سیلیبریشن کی پریپریشن کی ٹھیک ہے جس میں میں آپ کو ون بائی ون مختلف سٹیپس بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ لو بجٹ میں اپنے ہی گھر پر ڈیفرنٹ ٹیمز کے حساب سے آپ جو ہے پریپریشن کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل لوگ زیادہ تر اپنے بیبیز کی بردے پر مختلف ٹیمز رکھتے ہیں تو اسی طرح میرے بھی بیبی کی بردے آنے والی ہے تو اس لئے میں نے سوچا کہ میں خود ہی جو ہے سب پریپریشن کروں گی تو اس کے لئے میں نے بیبی شاک کی ٹیم جو ہے وہ میں نے چوز کی ہے اور اس میں میں آپ کو مختلف بتاؤں گی ویڈیوز ہوں گی میری مطلب ہر سٹیپ کی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی جیسے میں نے ابھی کیپس بنائی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کی ہے تو میری مزید آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لئے کیپ واشنگ مائی چینل اور آئیے میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح سے آپ گھر پر برچوڑی کیپس بنا سکتے ہیں اس کے لئے میں سب سے پہلے ہارڈ چارٹ لوں گی بلیو کلر میں کسی بھی سٹیشنری سے ہارڈ سٹف ہوگا تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے میں جو ہے ایک چارٹ میں سے فور کیپس بنانی ہے تو اس کے لئے میں پہلے جو ہے کمپس میرے پاس چکے اتنا بڑا نہیں تھا تو اس لئے آپ پینسل کی اوپر اس کے اینڈ پر پینسل کی اینڈ پر کوئی بھی تھریٹ جو ہے اس کی گھرہ لگا دیں اور اس کو ایک کورنر پر رکھ کے آپ ایزلی جو ہے مریئر کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اب یہ دونوں سائٹ سے کٹنگ کر لیا ہے اور اب بھی جو اس کا باقی پورشن رہ گیا اس کو زیادہ کرنے کے بجائے آپ اس کو اس طرح سے رکھیں اور یہ دیکھیں یہ 2 کیپس اور اس چارٹ میں سے بن جائیں گی اور یہ 4 کیپس جو ہیں ایک چارٹ میں سے بن جائیں گی آپ ان دونوں کو بھی میسے اسی طرح کا کٹوں گے جس طرح سے پہلے میں نے کٹنگ کی ہے اور پھر نیکس سٹپ پہ آتے ہیں سٹپ پہ آتے ہیں اور یہ 4 میرے پاس ریٹی ہو چکے ہیں پیسز تو اب میں ان کی جو ہے میں ان کو کیپس کی شیپ میں لے کر ہوں گی تو اس کے لئے یہ دیکھیں پہلے 2 کورنر کو آپس میں جو ہے وہ میں نے اس طرح سے پکڑا اور اوپر جو کورنر ہے اس کی ہلکی سی کٹنگ کرنی ہے تا کہ ایزلی وہ ٹرن ہو سکے یہ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے اس لئے اس کو زرہ جو ہے آپس میں اٹیچ کنا تھوڑا مشکل ہوگا تو اس کے لئے آپ جو ہے پہلے سٹپلر کے مدر سے انٹ سے جو ہے ایک پین اپ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ گلو گن یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کروں گی اور اس کو اندر والی سائٹ سے جو ہے اس طرح سے ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ گلو گن جو ہے زرہ ہوت ہوتی ہے تو آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے اس لئے بیک سائٹ سے جو ہے اس کو اٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اندر سے صحیح ٹائٹ کر دیا ہے اور یہ جو ایکسٹر پیس ہے آپ اس کو کٹنگ کر دیں اور یہ جو ہے کیپ ریڈی ہوگی ہے اسی طرح کی میں نے ایٹ کیپس جو ہے وہ مزید ریڈی کی ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں ڈو کلرز میں بلیو اینڈ ڈائٹ بلیو اب ہی میں شاک کیپس کو جو ہے ایک اچھی لوک لانے کے لیے یلو چاٹ لے رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کی میں اس طرح سے کٹنگ کروں گی اور میں اس کو ساری کیپس کی اوپر جو ہے پلائی کروں گی دیکھیں میں نے یہ کیپ کے سائز کے حساب سے میر کر کے اس کو کٹنگ کی ہے اور جو اوپر سے تھوڑا سا پیس رہتا ہے اس کی میں کٹنگ کروں گی اور اس کو کٹنگ کر سکتے ہیں اور بہائر اس کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس لیے آپ کا ہاتھ پیٹ چاہے تو آپ سیمپل سیزر کے ساتھ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اب اس کی کٹنگ کروں گی میں سیزر کے ساتھ اس کی کٹنگ کروں گی میں سیزر کے ساتھ جو دوسری سائٹ ہے میں اس کو ٹرن کروں گے اندین اس کو میں کیپ کی اوپر اپلائی کروں گی یہ دیکھیں اس کو سکیر کی مدد سے پہلے میں نے اس کو ایک سائٹ سے اوپر کی طرف کیا اور چونکہ یہ ہارڈ ہوتا ہے تو یہ ایزلی جو ہے پھر ایجسٹ ہو جائے گا ایک جگہ پہ اب یہ ریٹی ہے اور اس کو میں کیپ کی سالی پورشن کی اوپر جا ہے پھلائی کروں گی اور نیچے کا جو ایری ہے وہ بھی چھک جائے گا اور یہ خوبصورت لک بھی آ جائے گی دیکھیں آپ اس کو گلو کی مجھ سے بھی چھوڑ سکتے ہیں اور گلو گن کی مجھ سے بھی چھوڑ سکتے ہیں گلو گن سے بیسٹ رہے گا اور یہ ہے کہ آپ کو جو سوٹیبل لگتا ہے آپ یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب ریٹی ہو چکا ہے بلکہ ابھی اس پہ اور بھی بہت سے کام ہے اور اسی طرح سب کیپس کے لیے جو ہے میں اس کی گٹنگ کروں گے اور یہ سب کیپس کیو پر جو ہے اپلائے ہو جائے گا اس کو پہلے آپ اینڈ سے سٹیپ کر دیں سٹیپ لر کے مدد سے اور پھر اس کے پر آپ ایزلی جو ہے گلو گن کی مدد سے جلتی جلتی جو ہے اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں اب میں جو ہے آپ کو بنانا بتاؤں گی پوم پومس ٹھیک ہے کیپس کی انٹ پہ لگانے کے لیے اور اس کے لیے جو ہے میں وائٹ سوفٹ پیپر یوز کر رہی ہوں اور اس کو میں پہلے اپوزٹ سائٹ پہ دیکھیں اور پہلے اپوزٹ سائٹ پہ میں نے اس طرح سے ٹرن کیا اور اس کو دبل کر کے پھر میں اب اس کی کٹنگ کروں گی اس طرح سے 2 to 4 5 پیسٹ جو ہے وہ اکٹھے کٹنگ ہو جائے گی اس کی اور پھر میں نے اس کی بھی بیش میں سے پیسٹ کرنے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے بھی کٹنگ کرنی ہے اور یہ اب میں اس میں سے 5 پیسٹ جو ہے وہ میں کٹنگ کروں گی یہ ٹیشو ٹائپ پیپر ہوتا ہے جس سے ایزلی آپ جو ہے پوم پمز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب اس کو اپوزٹ سائٹ پہ میں دوبارہ سے ٹرن کروں گی اس میں کم از کم جو ہے 5 پیپر جو ہے ایک پوم پم میں ہوں گے تو تب جا کے اچھا ریڈی ہوگا اور ابھی اس کو کورنر سے گلائی میں میں نے جو ہے شیپ دی ہے آپ کو لائی میں بھی دے سکتے ہیں اور سمپل کٹنگ بھی کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہی کٹنگ کریں اب میں اس کو تھریٹ کی مجھ سے درمیان سے گرا لگا رہی ہوں اور اب میں نے اس کو اس طرح اپن کیا اس کے ایک ایک پیس کو جو ہے میں نے اس کو اپن کرنا ہے اور یہ بہت بارکی کے ساتھ آپ کو ایک ایک پیپر جو ہے وہ الادہ کرنا ہے اور ایک گول شیپ میں جو ہے پوم پوم ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ ریڈی ہو چکا ہے دیکھیں اس طرح سے اس کو میں کیپس کی اوپر جو ہے لوگن کی مدد سے پیسٹ کروں گی اور اب یہ جو باقی پوم پومس بنانے ہیں اس کے لیے آپ ایزلی کٹنگ کر سکتے ہیں نہیں سوری یہ جو ہے کیپس کے اینڈ کا پورشن جو ہے میں ریڈی کروں گی ابھی اور یہ دیکھیں اس کے لیے آپ کو بہت ایزلی جو ہے کٹنگ کرنے پڑے گی بس آپ اس کی اس طرح سے کٹنگ کر کے ایک ہی دفعہ ٹرن کر دیں تو اندر کی طرف اور پھر ایک ساتھ آپ کٹنگ کریں اور وہ ایک ساتھ سارے اس کے آگے سے پورشن جو ہیں وہ بن جائیں گے مجھے اس کے لیے آپ ایک کٹنگ کرتے تو یہ دیکھیں یہ سارے ایک ساتھ ہو گیا اب میں اس کو اپن کر کے آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اب جب آپ اس کو اپن کریں گے اپن کر کے اس کو اُلٹی سائیڈ پر جو ہے ٹرن کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ کیاپ کی اوپر اس کو پیسٹ کریں گی تو وہ ایک اُبھرے اُبھرے ہوئے پیاری سی ایک شیپ آئے گی اور بہت اچھا لگے گا اس کو پہلے آپ نے کھولنا ہے کھول کے اُلٹا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس طرح اینڈ پوائنٹس پر سٹیپ لر کے مدد سے اس کو سٹیپ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹرن کر کے یہاں سے میں اب اس کو سٹیپ کر لوں گی یہ دیکھیں اسی طرح باقی سب کو بھی میں سٹیپ لر کے مدد سے سٹیپ کروں گی یہ دیکھیں اسی طرح بھی میں سٹیپ کریں اس کی آپ ایزلی کٹنگ اپ کر سکتے ہیں ایک ساتھ آپ رکھیں تین چار جو ہے وہ اکٹھے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس سب کو میں نے اکٹھے جو ہے ایک ساتھ جو ہے پانچھے ڈیڈی ہو جائیں گے ڈیڈی ہو جائیں گے اس طرح سے گلوکن کی مدد سے جو ہے یہ ایزلی لگ جائیں گے ڈیڈی ہو جائیں گے ڈیڈی ہو جائیں گے ڈیڈی ڈیڈی ہو جائیں گے ڈیڈج ہو جائیں گے ڈیڈی ہو جائیں گے دیکھیں اس کو میں نیچے کی طرف اس طرح سے کروں گی اور یہ بہت پیاری سی لوگ چو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب چو ہے میں آئیس بنانے کے لیے ایک پیپر لے رہی ہوں آپ کوئی بھی پیپر لے سکتے ہیں یہ میرے پاس وائٹ چارٹ ہے جس کو میں نے اس طرح سے ڈبل کیا ہے اور آپ کوئی بھی راؤن چیز لے کے اس کی اوپر ڈراؤ کریں پینسل سے اور اس سے سیزر سے کٹنگ کریں اور یہ میرے پاس گول آئیس ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں اس کو سب کیپس کیوپر جو ہے گلو کی ساتھ جو ہے پلائک پھروں گی یہ دیکھیں اور یہ میں اس کی بیک سائیڈ پہ جو ہے گلو لگا رہی ہوں وائٹ گلو اور میں بلیک مارکر لے رہی ہوں اور اس مارکر سے میں یہ دیکھیں اس طرح کا راؤنڈ شیپ بناوں گی آئیس میں سے آپ اس پہ کوئی کلر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس پہ مارکر لیا ہے اور یہ دیکھیں جو ہے میں نے آئیس کی شیپ جو ہے وہ کلیر کرتی ہے یہ دیکھیں اور یہ اب آئیس ریڈی ہو چکے ہیں سمائل جو ہے وہ میں کلیر کروں گی اور اس پہ جو ہے ٹیتھ اوپر سے کلیر کر کے نیچے میں جو ہے آئیل پینٹ یوز کروں گی آپ اس پہ کوئی چارٹ کا ٹنگ کر کے بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے جو ہے یہ ایزی لگا آئیل پینٹ والا کام تو اس لئے میں نے ڈائریکٹ آئیل پینٹ یوز کیا ہے اور ڈائریکٹ آئیل پینٹ یوز کی فاس آئیل پینٹ یوز کی پر دیکھیں اب یہ کلیئر ہو چکا ہے اور یہ جو اوپر کا پورچن ہے اس کو میں پلیک مالکر سے کلیئر کر دوں گی اور اسی طرح باقی سب کیپس بھی جو ہیں وہ میں ریڈی کروں گی اور یہ تھی میری اپیسوڈ فرسٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور بہت سی اپیسوڈ سائیں گی جس میں میں آپ کو بہت سی چیزیں بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ کپکک سٹینڈ کی ہوگی ٹرپل سٹوری والا جو ہے کپکک سٹینڈ میں بناوں گی اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ کس طرح سے ایزیلی جو ہے لو بجٹ میں آپ خود گھر پر بنا سکتے ہیں ویسے تو بازار میں بھی یہ سب چیزیں بنی ہوئی ملتی ہیں لیکن آئی تینک کہ سب کو یہ سب کچھ خود بنانا بھی آنا چاہیے بہت ایزیلی آپ گھر پر بنا سکتے ہیں اور بازار سے زیادہ اچھی چیزیں جو ہے آپ بنا سکتے ہیں تو اور بھی میں آپ کے ساتھ بہت کچھ شیئر کروں گی سوکی پوچنگ مائی چینل اور اس میں میں آپ کو فل جو میرا بردری تھیم ہے بی بی شاک کا اس سب میں آپ کو کلیر کروں گی اور کچھ سرپرائزز ہیں آپ سب کے لیے جو کہ انشاءاللہ اینٹ پر میں آپ سب کو کلیر کروں گی اور یہ دیکھیں اب یہ بیو کیپ سپیریٹی ہو گی ہیں اس پر میں نے وائٹ ٹیتھ جو ہے وہ شو کیا ہیں اس سے زیادہ پرومیننٹ ہو رہا ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو یہ ہے اب میں ان سب کو جو ہے ان کی فائنل پکچر لوں گی اور یہ برث دے شیٹ ہے ٹیبل شیٹ اور اس کو میں ابھی ڈال رہی ہوں ٹیبل کیو پر یہ ابھی فائنل پکچر نہیں ہے فائنل پکچر انشاءاللہ آپ کو اینٹ پر میں دکھاؤں گی اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا اور وہ کام یہ ہے کہ آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک بھی کرنا ہوگا جس سے آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز کی جو ہے اپڈیٹ ملتی رہے گی اور پلیس کیپ واشنگ مائی چینل ہوپ یو لائک مائی ویڈیو خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی